بہت مزار ڈالیا تو موسیقی اس میں میں نے لیسن کے دو کلوفز بھی ٹالے ہیں وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی جیسے اس کو بالا آئے گا میں اس کی میڈیم جو آنچ ہے وہ کر دوں گی اور پھر اس کو ڈھک کر پکاؤں گی تقریباً آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں یہ پک جائے گی پھر اس کو تڑکہ لگائیں گے اس دوران میں چاول ساف کر لوں گی اور ان کو بھگو دوں گی ایک گھنٹہ چاول پکانے سے پہلے چاولوں کو بھگو دینا چاہیے یہ دیکھیں اب میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دی ہے میڈیم ٹو لوگ اور بس اب میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں آپ نے دوئی کا استعمال بلکل نہیں کرنا چلیں اب ہم دال کو ہلا لیتے ہیں دال کو پکتے ہیں تکیباً خندہ میں ٹو گئے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی اس میں مجھے پانی کم لگ رہا ہے تو میں اس میں پانی جو ہے وہ گرم کر کے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور وڑی چولے پہ ٹھنڈا پانی نہیں ڈالوں گی ٹھنڈا پانی کیونکہ میں جب اس میں ڈالوں گی تو دال ہماری جو ہے وہ اکڑ جائے گی تو تقریباً پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ باتے ہیں اور چولے پہ ڈال کو پہ ٹکتے ہیں تو اس میں پانی مجھے جتنا چاہئے میں اتنا ایڈ کروں گی کیونکہ یہ ابھی پندہ منٹ اور پکے گی ہماری دال کھڑی ہے یہ دیکھیں ابھی دال ہماری جو ہے وہ صحیح گلی نہیں ہیں تو اس کو پندہ منٹ اور دال کو پکتے ہوئے سوال پانی ایڈکٹر دیتی ہے بس اتنا ہی مجھے چاہیے اس کو ڈھککے پھر پکاتے ہیں اور اتیار تک میں چاوز چن لیتی ہے ڈھائی گلاس میں پکاؤں گی تقریبا ڈھائی گلاس ہو گیا سلیمان بھی سال لگا وہاں میری ہیلکھ کر رہا ہے بس اتنا ہوں گیا چھوڑ دو یہ ڈھائی گلاس ہو گیا چھوڑ دو تو اب ہم اس کو چون لیتے ہیں پھر دکھانا ہے بسم اللہ الرحمنہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلیں پھول کے دیکھیں ڈال کو پکتے ہوئے پندہ منٹ ہو گئے تو یہ دیکھیں ڈال ماشاہ سے یک جان ہو گئی ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ویسی نہیں رہی تو اب اس میں آپ کو جتنا پانی چاہیے آپ اس حساب سے پانی رکھ سکتی مجھے اتنا ہی چاہیے پانی تو میں اس کو اب اتار لیتی ہوں اور اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اچھا یہاں پر اب میں نے تڑکے کے لیے دو لہسن کے کلوفز لیے تھے ان کو درمیان میں سے کٹ کر لیا تھا کیونکہ یہ بڑے بڑے تھے اور اب میں ان کے چھوٹے پیس کر رہی ہوں تو اگر آپ چھوٹی لہسن کی تڑیاں لیں تو آپ چھ ساتھ بھی لے سکتی ہیں یہ تیل میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسی تیل گرم ہوا تو میں نے اس میں لہسن ڈال دیا اب میں لہسن کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر اس کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اور اس میں میں نے زیرا شامل کر دیا 1 ٹی سپونز زیرا آپ یہاں پہ کڑی پتہ بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ لال مچ یہ توڑ کے ڈال دی تھی میرے پاس آویلیبل تھی آپ گول لال مچ بھی ڈال سکتی ہیں تو بس یہ تڑکہ میرا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈال میں ڈال دوں گی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں چاوہ چکاتے ہوں مزیرے والے چاوہ چکاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا تو اس میں میں زیرہ ڈال دیتے ہیں یہ زیرہ ہمارا ہو گیا تھوڑا سا تیل میں تو آپ میں اس میں پاہن ڈال دیتے ہیں دو گلاس تین گلاس اور یہ پونے چار گلاس تھے کہ میں اس میں ڈال گوئی ہمارے ڈھائی گلاس چاوال تھے اب میں اس میں نمک ڈالتی ہوں حسب زائکا میں اس میں ڈال گوئی ہمارے ڈال دوں گی اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی پانی ہمارا پک رہا ہے اس میں میں رائس ڈال دیتی ہوں یہاں پر سلیمان میرے سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ امی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ حسب زائکا نمک ڈالیں تو میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا کسی کو بلیڈ پریشر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کسی نے نمک کم بھی کھانا ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے نمک ڈال لیتا ہے کم یا زیادہ چلیں اس کو ہلا لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو پھر ڈپ لیتے ہیں چلیں کھول کے دیکھتے ہیں پانی اس میں ہے کے نہیں ان کو ہلا لیتے ہیں پہلے دم لگانے سے پہلے میں اس میں دیسی گی کا ہی چمجھ ڈال دیتی ہوں چلیں اس کو مہب دم پہ لگا دیتی ہوں موسیقی ہمیں 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 ملتا ہم ہم اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شائع کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے موسیقی